اپریل ماہ میں گیوں کی فصل کی گٹائی شروع ہو جاتی ہے اور دس اپریل سے پہلی ہی کھیتوں میں کسان اپنی فصل لے کر آ جاتے ہیں سرکاری خرید بھی اپریل سے شروع ہو جاتی ہے لیکن مارچ کے آخری سبتہ میں شروع ہوئی برساد پورے اپریل ماہ میں رک رک کر ہوتی رہی اس بیچ موسم صاف بھی رہا لیکن برساد سے لگا کہ کسانوں کی فصل کا کافی نقصان ہوگا لیکن جیسے ہی بیچ میں کچھ دھوپ کھلی تو کھیتوں میں بچھی فصل کھڑی ہو گئی اور کسانوں کی نقصان ہونے کا بھائی کم ہو گیا اور کچھ علاقوں کو چھوڑ سب ہی جگہ فصل اچھی ہوئی کسانوں کا کہنا ہے کہ اس بار ان کی فصل اچھی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اچھی فصل کا کارن یہ ہے کہ اس بار موسم کافی تھنڈا رہا جس کارن گیہوں کا دانا اچھا ہوا وہ فصل بھی لگ بھگ 10 سے 15 پرتیشت زیادہ ہوئی اس بار جو گہر موسمی برسات ہوئی تھی اس سے بہت گھبراغی تھی بھی یہ نقصان گیہوں کی فصل کو اور دوسری فصلوں کی نقصان کرے گی برسات کے باوجود ہمیں اپنی گیہوں کی پیداور اچھی ملی ہے اور منڈیوں میں جا چکی ہے پچھلے بار کی بنیسبت میرے باس 10 سے 15 پرتیشت زیادہ گیہوں نکلی ہے پر ایک کڑ اور منڈی میں بھی باستہ ٹھیک ہے کیا کارنگ رہے گی اس پر فصل زیادہ ہوئی ہے فصل جو تیمپریچر تھا نا مارچ کے مہینے میں اس کے کارنچی فصل ہوئی ہے کیونکہ تیمپریچر گیہوں کی فصل کو تھوڑا تھنڈا چاہیے مارچ کے مہینے میں ٹیمپریچر سا وہ گیہوں کی فصل کے لیے فصل ہماری اس بار کنگ کے جو فصل ہوئی ہے ٹھیک ہوئی ہے پہلے سے جو جہاں پانی کھڑ گیا وہاں تھوڑی کم ہوئی ہے اور کل ملا کے سارے کچھ پہلے سے زیادہ کنگ نکلی ہے موسم کی مار پڑی ہے وہ نیمان جگہ میں جہاں نیمی جگہ تھی پانی کھڑا ہو گیا وہاں پر تھوڑی مار پڑی ہے اس کے باوجود بھی کل ملا کے ٹھیک رہے سارے کچھ پہلے سے زیادہ نکڑی ہے دس پرسنٹ کے لگ بھائی اب کے بار ہماری کنگ کچھ پہلے سے ٹھیک نکلی ہے اور کچھ فصل خراب بھی ہو گیا ہے پانی بارس بغیر بے موسمی بارس کے کارن پھر بھی کل ملا کے پیچھلے سارے کچھ ٹھیک رہا ہے اب کے بار کچھ اچھی تھی موسم کی بجان سے کچھ اچھی نکلی ہے کچھ موسم کی بجان سے خراب بھی ہوئی ہے پھر بھی پیچھلے سارے کچھ ملا کے دس پرسنٹ ابھی زیادہ نکلی ہے انہاج منڈیوں میں بھی حالا کی فصل دیری سے پہنچی جس کا انسرکاری خریدہ سپرائل کے بعد شروع ہوئی لیکن منڈیوں میں پڑا گے ہوں سرکاری ایجنسیوں کی لاپروائی کے کارن بھی گیا لیکن پھر بھی کافی حد تک گے ہوں بچا رہا منڈی سچیف کا کہنا ہے کہ لگاتار برسات ہون کے باوجود بھی اس بار منڈی میں لگ بھگ دو لاکھ کوئنٹل گے ہوں زیادہ آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک منڈی میں دو لاکھ اٹھالیس ہزار کوئنٹل گے ہوں آ چکی ہے جو پچھلی بار تین لاکھ نبی ہزار ٹوٹل آئی تھی اور ان کا کہنا ہے کہ ابھی کچھ اور کسان بھی اپنی فصل لے کر منڈی آ رہی ہیں ٹوٹل منڈی میں ابھی تک پانچ لاکھ اٹھالی ہزار کوئنٹل گے ہوں آ چکی ہے جو پچھلے سال لگ بھگ تین لاکھ نبی جار کوئنٹل آئی تھی ٹوٹل پوری سیزن میں جو کی لگ بھگ دو لاکھ کونٹر کی پاس پلس میں ہے اس کا مین کارڈ یہ رہا کہ اب کی بار ڈڈا کھیت میں کسان کھیت میں بہت چی رہی ہے بڑی رہی ہے محسوم گھرام ہونے کے باپ جود بھی پیچھے سال کے مقابلے ایلد جالتا ہے اس کے زیادہ بھی محسوم گھر ساتھ نہ ہوتی تو یہ ایک دو کونٹر پر اکڑ کا جو جاڑ میں فرک پڑتا ہے جو کسان لوگا کہنا ہے آپ کو بتا دے کہ فرسل پکنے کے بعد لگاتار برسات ہوتی رہی تو لگ رہا تھا کہ فرسل کا کافی نقصان ہوگا لیکن اگر منڈی پرشاسن کی معنی تو اس بار پچھلے سال کے اپیکشا لگ بھگ دو لاکھ کونٹل منڈی میں گیہوں زیادہ آئی ہے یہ آکڑیں ابھی ایک منڈی امبالا شہر کے ہیں اسی طرح ہر منڈی میں گیہوں زیادہ آئی ہے کسانوں کا بھی کہنا ہے کہ اس بار برسات کے باوجود بھی اس زیادہ گیہوں کی پیداوار ہوئی ہے پنجاب کسر ٹی وی کے لیے امبالا سے کرشن بالی کی ریپورٹ